تحال خطرناک شہباز سرکار ایکنومک ہٹ مین بن گئی تاریخ کی بدترین مہنگائی ہے عمران خان نے معیشت کی تباہی کا ذمہ دار جنرل لٹائٹ بازوہ کو قرار دے دیا کہا دو چور خاندانوں نے ملکی داروں کا بھٹا بٹھا دیا تباہی کے ذمہ دار کو سمجھایا شہباز شریف معیشت نہیں سنبھال سکے گا دار کی پالیسیز ماضی میں بھی تباہ کن رہی جنرل بازوہ کو کہا دہشتگردی بڑھ رہی ہے ٹی ٹی پی کو کنٹرول نہ کیا تو حالات قابو سے باہر ہو جائیں گے بلاول بھٹو نے تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت دے دی کہتے ہیں پارلمنٹ آئین ریفارمز پر بات کریں پھر الیکشن پر بات کر لیں گے عمران خان خود کو جمہوریت پسند کہتے ہیں تو پارلمان کا حصہ بنے چیرمن پیپلز پارٹی کا گڑھی خدا بخش میں بینظیر بھٹو کی پندرویں برسی سے خطاب ملک بھر سے جیالے شریک ہوئے پہلے انتخابات کی تاریخ کا اعلان پھر مذاکرات ہوں گے شاہ محمود قریشی کا بلاول کو جواب بول نیوز سے گفتگو بے کہا بلاول نے عمران خان کے خلاف سازش کا اعتراف تو کر لیا یہ بھی بتا دیں کہ اس جرم میں کون کون شامل تھا قوم اس سازش کا خمیازہ بھگت رہے ہیں سارا نظام درہم ورہم معیشت کا حال برا ہے حکومت کے تحریک انصاف کے استفعوں کی منظوری میں تاخیری حربے استفعوں کی تصدیق کے طریقہ ایکار پر پی ٹی آئی کا وفد جمعیرات کو سپیکر راجہ پرویز اشرف سے ملاقات کرے گا فبا چوہزری کہتے ہیں ہم قومی اسمبلی میں استفعے دینا چاہتے ہیں مگر سپیکر بھاگ رہے ہیں اگر ایسا ہی معاملہ رہا تو سپریم کور جانا پڑے گا جو حکومت اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن سے بھاگ رہی ہے وہ ملک میں الیکشن کب کرائیں گے شہباد سرکار کے حدکنڈے کام کر گئے اسلام آباد میں اکتیس دسمبر کو ہونے والے بلدیاتی الیکشن ملتوی الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا انتخابات کا شیڈیول بھی منسوق کر دیا یو سیز میں اضافے کے بعد الیکشن ملتوی کیے گئے چیف الیکشن کمیشنر نے سماعت کے دوران کہا حکومت نے ہمارے لیے بڑا مسئلہ بنا دیا اسے پہلے یو سیز میں اضافے کا خیال کیوں نہیں آیا صوبائی حکومتیں الیکشن نہیں چاہتی تحریک انصاف نے انٹرا کوٹ اپیل دائر کر دی آسد عمر کہتے ہیں معلوم تھا الیکشن کمیشن انتخاب نہیں کرائے گا ملکی معاشی بدحالی کے اثرات بیرور ملک طالب المو تک پہنچ گئے طلبہ کو فیسوں کی ادائیگی میں مشکلات والدین ڈالرز بھجوانے میں ناکام تعلیم جاری رکنا انتہائی مشکل ہو گیا بزارت خارج اور پاکستانی سفارت خانے کی مجرمانہ خاموشی بول نیوز طالب المو کی آواز بن گیا بار بار رابطوں پر بھی پاکستانی سفارت خانے نے کوئی جواب نہیں دیا اسلام آباد خوصوش دھماکی کی تحقیقات میں اہم پیش رف سیکیورٹی داروں نے تین سہولتکار گرفتار کر لیے وزیر داخلہ رانہ سناللہ کہتے ہیں چار سے پانچ افراد کو راؤنڈ اپ کیا ہے یہ لوگ زلہ کرم سے چلے پنڈی میں قیام کیا ٹیکسی ڈرائیور واقعے میں ملوث نہیں انہوں نے اس کو ہائر کیا دھکیتوں کے سامنے بے بلس شاہین فورس شہریوں کے سامنے شیر گلستان جہور میں جالی مقابلے میں نوجوان قتل سی سی ٹی وی فوٹیج نے سفاقی کی داستان دکھا دی بقتول شخص ہاتھ اٹھا کر فائرنگ سے روکتا رہا پولیس اہلکار گولیاں چلانے سے باز نہ ڈی آئی جی کے حکم پر تین اہلکار گریفتار مقدمہ درز واہکین کا لاش تھانے کے سامنے رکھ کر دھننا دکھیاری ماں کا انصاف شفاف تحقیقات کا مطالبہ مولانا تارک جمیل کو دل کا دورہ اسپتال منتقل کر دیا گیا بیٹے یوسف جمیل کہتے ہیں مولانا تارک جمیل اس وقت انڈا میں ہیں دل کا دورہ پڑھنے پر اسپتال منتقل کیا گیا کراچی ٹیسٹ کا تیسرا روز نیو زیلینڈ اپنی پہلی اننگ ایک سو پینسٹ رنس بغیر کسی نقصان کے آگے بڑھائے گی دو سو تہتر رنس کا خسارہ باقی ٹوم لیتھم اور ڈیوون کو نوے کی نس سینچریز قومی ٹیم پہلے اننگ میں چار سو ارتیس رنس پر پویلین لڑ گئے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں میں عمران خان ہوں آپ بول نیوز دیکھ رہے ہیں سب سے بڑا چینل بول سب سے بڑے آئینکر عمران ریاض خانچے پروگرام عمران خان بولن کے ساتھ نے ریٹن کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے 36% ناصرین نے بول نیوز کو دیکھا سوچل میڈیا پر بھی سب نے زیادہ دیکھا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے